آخر کار ایسا ہی ہوا جس بات کا تھا اس نیا سجدیوہ اور پاستھکرال کے فینس کوڈر welkam ٹو my channel لا جواب تو پاستھکرال کی بات کی ہے تو فائنلی آج پاستھکرال نے اپنا فیصلہ کر ہی دیا جی ہاں پاستھکرال کی بات کی ہے تو جیسے کہ اب سب ہی جانتے ہیں کہ اس نیا سجدیوہ اور پاستھکرال کے بیچ میں آر چکی تھی لڑائیاں تو آج پاستھکرال نے یہ بہت بڑا اعلان کر کے کر دیا ہے سب کو بہت زیادہ حیران جی ہاں پارس چکرال کی بات کیا ہے تو آج پارس چکرال نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا کہ وہ بہت جلد دوسری شادی کرنے والے ہیں اور اسنیہ سجدیوہ کو ڈیوز دینے والے ہیں پارس چکرال کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اسنیہ سجدیوہ کو کافی بار منائی اور کافی بار یہ کوشش کی کہ اسنیہ سجدیوہ ساری گلتیاں بھلا کر واپس آ جائے لیکن اسنیہ سجدیوہ چاہتی ہی نہیں کہ وہ گھر واپس آئے اسنیہ سجدیوہ ڈی یہ اس لئے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں بہت جلدے اسنیہ سجدیوہ کو ڈیووز دے کے دوسری شادی کرنے والا ہوں اور اپنی آگے کی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا پارس تھکرال کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسنیہ سجدیوہ کی خواہش پر میں اسنیہ سجدیوہ کو ڈیووز تو دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے بیٹے ریدے کی کسٹیڈی اسنیہ سجدیوہ کو نہیں دوں گا کیونکہ ریدے میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھوں گا پارس ٹھکرال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریدے کی کسٹیڈی کے لیے مجھے کوٹ بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا لیکن میں اپنے بیٹے ریدے کو کبھی بھی اس نیاہ سجدیوہ کو نہیں دوں گا تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ پارس ٹھکرال کو اس نیاہ سجدیوہ کو ڈیوز دے کر اپنے بیٹے ریدے کی کسٹیڈی اپنے پاس رکھنی چاہیے یا نہیں اس بارے میں مجھے نیچے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے رہے گا آپ کو کومنٹس کا انتظار ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا